عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دستور زمانہ ہے کہ ہر محب اور عاشق اپنے دنیاوی محبوب کو محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر کوئی نہ کوئی شیع بطور طوفہ ضرور دینا چاہتا ہے جس سے اس کا مقصد محبوب کی رضا جوئی اور خوشنودی کا حصول ہے اہل ایمان کی خوشنصیبی ہے کہ انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے محبوب آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور نظرانہ بھیجنے کے لیے درود و سلام کا حکم ملا ہے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام بھیجنا حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہے اور یہ عمل درود و سلام بھیجنے والے کے لیے حصول سعادت اور خوشبختی کا ذریعہ بھی قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بے شمار احکام نازل فرمائی ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے وقت معین یا کسی محول کی قیادہ لگائی ہے اس کی مثال ارکان اسلام میں نماز، روزہ، زکاة اور حج سے دی جا سکتی ہے لیکن درود و سلام پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جس کی بجاہ آوری کے لیے وقت اور ماحول کی کوئی تقسیز نہیں اور زمان و مقام کی کوئی قید نہیں بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو اس ارشاد ربانی کی تعمیل میں جب بھی ہمارے کان اس حکم سے آشنا ہوں تو ہمیں بلا تخیر اپنے آقا مولا حرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیہ درود و سلام بھیجنا چاہئے درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوش خبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں درود و سلام کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ستر مرتبہ درود پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ستر مرتبہ درود بسورتِ رحمت بھیجتے ہیں پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم صدقو اپنے پیارے آقا مغلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لئے درودِ پاک کا نظرانہ قصرت سے پیش کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین ایک گزارش کہ میرے اس چینل کو اور پیچ کو چراب علم جلاؤ اس کو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ 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 موسیقا